اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کمر فوڈ سیکریٹ بہت ہی زبردست ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں بہت ہی کمال کی ریسپی رمضان شریف کی سپیشل ریسپی دین بھلو والی پاپڑی کس طریقے سے تیار ہوتی ہے اور یہ کرنچی کس طریقے سے بنتی ہے اور یہ جو کمرشل تیار کرتے ہیں وہ کس طریقے سے بناتے ہیں اور اس میں کون کون سی سیکریٹ چیزیں جاتی ہیں مکمل گائیڈ کروں گا توجہ سے دیکھئے گا تو ویور چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے یہ ایک پیالی یہ میرے پاس مہدے کی ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے چھان لیا اور یہ ایک کپ میرے پاس پانی ہے اور آپ اس طرح کا ایک بول لے لیں اور اس میں ہم اپنا جو ہاف کپ پانی کا اس میں شامل کر دیں گے اب اس میں ہم شامل کریں گے یہ ون فورتھ ٹی سپون اجوائنہ میرے پاس یہ اس میں شامل کر دیں اور یہ میرے پاس ہاف ٹی سپون نمک ہے یہ اس میں شامل کر دیں اب اس میں شامل کریں گے یہ ون ٹی سپون زیرا سفیاد ہے یہ اس میں شامل کر دیں اب اس میں شامل کریں گے یہ تقریباً 3 ٹیبل سپون ہم گھی کے یہ 2 اور یہ 3 یہ جو کرسپی تیار ہوں گی وہ اس گھیر کی وجہ سے یہ اس میں کرنچی یہ بنیں گی اب اس کو یہاں پہ ہم اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ جو ہمارے پاس میدہ تھا یہ آپ شامل کریں اب یہاں پہ ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے آٹے کی طرح ہم گوند لیں گے اس کی ہم ڈو تیار کر لیں گے یہ لیے جی میدے کی ڈو ہم نے تیار کر لی ہے تو اس ٹائم پہ آ کے ہم اس کو اوپر سے ڈک کے تقریباً 10 منٹ کا ریشت دیں گے 10 منٹ کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں یہ لیے جی 10 منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس ٹائم پہ آ کے پلیٹ کو اوپر سے اٹھا دیں گے اور ہم یہاں پہ اس کے پیڑے تیار کر لیں گے یہ میرے پاس تھوڑا سا خوشکا ہے یہ میں نے لے لیا اب آپ نے پیڑے کس طریقے سے کرنے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں یہ لیے جی آپ نے اس طریقے سے پیڑے تیار کر لینے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ رکھتے ہیں پیڑے میں نے اس طریقے سے بنا لی ہے یہ دیکھیں جی یہ تین پیڑے ہم نے بنائے ہیں اب اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو ریسٹر دیں گے تاکہ ہمارے جو پیڑے وہ اچھے طریقے سے ٹھہر جائیں پانچ منٹ کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں یہ لیے جی پانچ منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس ٹائم پہ آ کے میں نے اس طرح کہے یہ بیل نہ لے لیا اور اب ہم اس کی روٹیاں جو وہ تیار کر لیں گے سب سے پہلے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا کھشکا ڈالیں گے اب اس کو پیڑے کو اٹھائیں گے اب اس طریقے سے کھشکا لگا کے اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو اچھے طریقے سے بیل کے اس کی روٹی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں یہ لیے جی میں نے جو روٹی ہے وہ تیار کر لی ہے تو اس ٹائم پہ آ کے ہم نے اس طرح کی آپ نے ایک چھوڑی لے لینی ہے اور چھوڑی کے مدد سے آپ اس کو کٹ لگا لیں گے آپ اس کو کسی طریقے کی بھی شیپ دے سکتے ہیں گول شیپ دے لیں لمبائی میں کٹ لیں اس کو چورس کٹ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں یہاں پہ اس کو لمبائی میں کٹوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کو اسی طریقے سے کٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس کی ہم پٹیاں تیار کر لیں گے لمبائی جمبی اور اس کو آپ نے جو روٹی تیار کرنی ہے اس کو بری بیلنا آپ نے اس روٹی آپ کی موٹی نہیں ہونی چاہیے اگر موٹی ہوگی تو پھر یہ کرسپی نہیں بنے گی اس لئے آپ نے اس کو بریک رکھنا ہے یہ لیکن میں نے کچھ لمبائی میں کٹ لیں اور یہ باقی میں نے اس طریقے سے چورس اس کی کٹائی کر لیں یہ دیکھیں جی میں اسی طریقے سے باقی کی روٹیاں بنا کے بھی اس کو کٹ لوں پھر آپ سے ملتا ہوں یہ لیکن میں نے ساری روٹیاں تیار کر کے یہ میں نے ان کو اس طریقے سے میں نے کٹ لیا یہ دیکھیں کچھ میں نے چورس کٹنگ کر لی ہے اور کچھ کو میں نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے تو اس ٹائم پہ آکے اس طرح کا ایک ہم بین لے لیں گے اور اس میں کہ یہ مارا اچھے طریقے سے گرم ہو گیا ہے تو وہ ہم ایک ایک کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم آپ نے سلو رکھنا ہے سلو فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے اگر فلیم ہائی ہوگا تو یہ دار کی طرف چلی جائیں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست تمہاری جو پاپڑی ہے وہ تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہم نے سلو فلیم پہ ہم نے ان کو پکا لے اسی طریقے سے ہم ان کو ہلاتے رہیں گے اور سلو فلیم پہ ہم اس کو پکا لیں گے آپ بھی اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں یہ بہت کرسپی یہ تیار ہوتی ہے یہ جو کمرشل پاپڑی تیار کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے بناتے ہیں آپ اس کو رمضان شریف میں بنائیں اور آپ اس کو تیار کر کے تقریباً ایک ماہ کے لیے اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں کسی جار میں یا کسی بند ڈککن والے برطن میں آپ اس کو ڈال کے اس کو آپ ایک ماہ کے لیے سیو کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی ان کا کلر گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت زبردست ان کا کلر ہے تو اس ٹائم پہ آکے ہم اس کو اب باہر نکالیں گے اگر ہم زیادہ اس کو پکائیں گے تو یہ بلیک کی طرف چری جائیں گی یہ لے جی یہ چیک کریں اس کا کلر چیک کریں ماشاءاللہ بہت یہ زبردست ان کا کلر ہے اور یہ بہت کرسپی تیار ہوئی ہیں ہم باقی کی پاپڑی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہم تیار کر لیں گے یہ دیکھیں میں ان کو بھی اسی طریقے سے ادھر فرائی کر لوں پھر آپ کو ان کی فائنل اک بھی چیک کرواتا ہوں اور آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ بہت زبردست تیار ہوتی ہیں یہ بہت کرسپی اور کرنچیز تیار ہوں گی آپ ان کو ضرور ٹرائی کریں آپ اپنے اس کو فروڈ چارڈ کے اوپر یا دھئی بلدوں کے اوپر ڈال کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ جو کمرشل تیار کرتے ہیں یہ اسی طریقے سے تیار کرتے ہیں یہ لیں جی میں نے ساری پاپڑییں ادھر فرائی کر لیں ہیں یہ اس کی فائنل لوگ ہے یہ چیک کریں جی یہ ان کا کلر چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی ان کا زبردست گولڈن کلر ہے یہ دیکھیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں یہ بہت ہی ٹیسٹ فلا تیار ہوئی ہیں بہت ہی یہ کرسپی تیار ہوئی ہیں میں آپ کو ادھر توڑ کے بھی دخاتا ہوں یہ اس طرح کی ہم نے ایک پلیڈ لے لیں اس کو توڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی زبردست یہ تیار ہوئی ہیں یہ دیکھیں دیکھیں اگر آپ کو آج کی یہ ہماری ریشپی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ